ہیلو دوستو اسلام علیکم دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں شہر فیصلہ باد کی جسے کہ ہم مانچیسٹر اور پاکستان کے نام سے بھی جانتے ہیں فیصلہ باد جو کہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر خوشحالی کا نشان سنتکاروں اور محنت کشوں کی محنت کا نتیجہ ہے فیصلہ باد آج سے سو سال سے بھی پہلے ساندل زمین کے نام سے مشہور ہوا کرتا تھا جب یہاں سب دیرانہ اور جنگلات کے سائمنڈ لائے کرتے تھے فیصلہ باد پاکستان کے صبح پنجاب کا ایک اہم ترین شہر ہے اس شہر کو زمانہ قدیم میں لائل پور کہا جاتا تھا اسے اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا گاؤں بھی مانا جاتا تھا تاہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک عظیم ترقی آفتہ شہر بن کر نمودار ہوا اب فیصلہ باد اپنی ترقی کی وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے اسے اس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے مانچیسٹر اور ایشیا بھی کہا جاتا ہے یہ کراچی اور لاہور کے بعد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے سن 1892 سے پہلے فیصلہ باد جہاں پر واقعہ ہے یہاں پر ہرا بھرا گھنا جنگل ہوا کرتا تھا اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس قدر گھنا جنگل پورے پنجاب میں اور کہیں نہیں ہوا کرتا تھا اور اکبری دور میں دلہ بٹی بھی اسی جنگل میں چھپ کر رہا کرتا تھا اور پھر انگریزوں کے دور میں احمد گھرل بھی اسی علاقے میں رہا کرتا تھا اسی وجہ سے انگریزوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ جنگل پاگیوں کی پناہ کا پنتا جا رہا ہے یہاں پر ایک شہر قائم کرنے کا سوچا اور پھر سن 1892 میں برطانیہ کے سر چارلس جیمز لائل نے اس کی بنیاد رکھی شیروہ نے اس کا نام اسی کی مناسبت سے لائل پور رکھا گیا یہ بیڑ بکریوں اور دیگر مویشیوں کے لیے بہت معروف تھا کیونکہ یہاں جھاڑیاں اور سبزہ بہت زیادہ تھا سن 1892 میں اسے جنگل اور گگیرہ کی نہروں سے سراب کیا جاتا تھا سن 1892 میں یہاں پہلی دفعہ رہائشی کلونیا بنائی گئی اس وقت توبہ ٹیکسنگ اور شہدرہ کے درمیانی علاقے کو ساندلبار کہا جاتا تھا جبکہ فیصلہ باد کی ابتدائی تاریخ میں یہاں پکہ ماری نامی ایک قصبہ پہلے سے موجود تھا جسے آج کل پکی ماری بھی کہا جاتا ہے فیصلہ باد 19 صدی کے اول میں گجرہ والا جنگ اور ساہی والا کا حصہ ہوا کرتا تھا اس وقت لاہور جانے کے لیے تمام تاجر اور سیاہ جان سٹے کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ اس کی اہمیت بڑھتی گئی اس بڑھتی ہوئی اہمیت کا اندازہ ایک سیاہ انگریز کو بہتد طور پر ہوا تو اس نے اس کو شہر بنانے کی کوشش شروع کر دی اس شہر کا نمونہ کیپٹن پوہم ینگ نے ڈیزائن کیا جس میں بہت بڑا کلوک ٹاور تعمیر کیا گیا جس کو آٹھ بازار جاتے ہیں دراصل کلوک ٹاور کا نقشہ برطانیہ کے جنڈے کے پیٹرن پر بنایا گیا ہے اس کے گرد بازاروں کو بڑے امدہ فنے تعمیر سے تیار کیا گیا کہ شہر میں آہستہ آہستہ انڈسٹریل کاموں کا آگاز ہوتا گیا اور ملاحقہ قصبوں سے لوگ شہر کو آنا شروع ہو گئے اور یہ شہر ترقی کرتا کرتا گجرانوالا جان اور ساہیوال کو پیچھے چھوڑ گیا اور پھر سن انیس سو پچتر میں شاہ فیصل کی موت کے بعد انیس سو ستنٹر میں اس شہر کا نام لائلپور سے فیصل آباد رکھا گیا یہ نام سعودی عرب کے پادشاہ شاہ فیصل کے عزاز میں رکھا گیا کیونکہ شاہ فیصل نے فیصل آباد کی ترقی کے لیے اہم کرتار ادا کیا تھا کہا جاتا ہے کہ شاہ فیصل نے فیصل آباد کے لیے بہت فانس دیئے تھے جو کہ ہمارے سیاستانوں نے فیصل آباد کی بجائے دوسرے شہروں میں لگائے جیسا کہ انیس سو ستاسی میں ایک سو پیس ملین ڈالرز کی لاغت سے اسلام آباد میں بننے والی فیصل مسجد جو کہ فیصل آباد میں ہی بننا تھی اس کے علاوہ لاہور، جرانوالا اور رابن پنڈی میں بھی فیصل آباد کو ملنے والے فانس کو یوز کیا گیا چلیے دوستو جو بھی ہوا ہم آگے کی بات کرتے ہیں اور پھر سن 1980 میں اس شہر کوٹویشن کا درجہ دے دیا گیا جس میں فیصل آباد، توبا ٹیکسنگ، جنگ اور چنیوٹ کو شامل کیا گیا دوستو فیصل آباد پاکستان میں کپڑا بنانے والا سب سے بڑا شہر ہے اور پورے ایشیا میں سب سے اچھا اور سستا کپڑا فیصل آباد سے ہی ملے گا یہاں پر واقعہ یونیورسٹی آف ایگری کلچر ایشیا کی دوسری سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جہاں پر غیر ملکی سٹوڈنٹس بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی کپڑا بنانے والی اور حوزری میلز بھی فیصل آباد میں ہی ہیں اور یہاں کی بنی ہوئی مسنوات بہت سارے ملکوں میں برینڈ کی صورت میں بیچی جاتی ہیں اور کافی پوپولر بھی ہیں یہاں پر نپ جی یعنی نیشنل انسٹیوٹ فور بائیو ٹیکنالوجی اینڈ چینیٹک انجینئرنگ کا ادارہ بھی موجود ہے جو کہ دنیا میں اپنی پہچان بہت خوب رکھتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا نیوکلئر ریسیرچی دارہ نیوکلئر انسٹیوٹ فور ایگری کلچر اینڈ بائیولوجی بھی فیصل آباد میں ہی واقعہ ہے یہاں پر ایشیا کی سب سے بڑی اورل ایلیکٹرک موٹو مارکٹ بھی واقعہ ہے فیصل آباد میں ٹیکسٹائل میلز کے علاوہ اور بھی بہت ساری میلز موجود ہیں فیصل آباد میں ذریعی ترقیاتی ادارہ بھی موجود ہے جس کا نام ایوکل ریسیرچ ہے جہاں پر مختلف پودوں اور فصلوں پر تجربات کیا جاتے ہیں فیصل آباد کاشت کاری میں بھی بہت اہمیت حاصل کرتا جا رہا ہے یہاں پر گندم کی فصل کی بہت بڑے بیمانے پر کاشت کی جاتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فصلیں کاشت کی جاتی ہیں ایسلاباد کی ایک سو نواسی یونین کونسلز ہیں اور 2017 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تقریباً اٹھتر لاکھ تیہتر ہزار نو سو دس افرار پر مشتمل ہے فیصل آباد کے لوگوں کی بات کریں تو یہاں پر رہنے والے لوگ بہت پیار والے خوش مزاج اور مہنتی ہوتے ہیں یہاں کے بزنس مہن بھی کافی مشہور ہیں جیسے کہ مسلم کمرشل بینک اور مشات انڈسٹریز کے مالک پاکستان کے دوسرے امیر ترین آدمی نیا منشاہ کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے اگر آئیٹی انڈسٹری کی بات کریں تو پاسپان گروپ آف آئیٹی کو کون بھول چکتا ہے اگر یہاں کی اہم شخصیت کی بات کریں تو فریڈم فائٹر احمد کان کرل سنگر مالا بیگم کالم نگار حسن نصار بولیوڈ ایکٹر پریتوی راج کپور امیتہ بچن کی والدہ توجی بچن شاعر عبیر ابو ذری سنگر نسرت فتح علی خان سنگر راحت فتح علی خان سنگر نزاکت علی سنگر امانت علی گوونر خالد مقبول ایکس دلی سی این مدم لال قرانہ فریڈم فائٹر بغت سنگھ جسٹس اختفار محمد چودری ٹی وی ایکٹر زیا مہی الدین کریکٹر سیدہ جمل سیاست دان عابد شیر علی سیاست دان شیر علی سیاست دان رانہ سنہ اللہ سیاست دان طلال جودری سیاست دان میا منان سیاست دان راجہ لیاز ٹی وی ایکٹر نبیل زفر محمود مارشل انڈین ائر فورس حجن سنگھ سنگر عبرال الحق ورلڈ ینگس میکروسورپ سیٹیفائیڈ پروفیشنل الفہ عبدالکریم رد دعوی جرمن پولیٹیشن رمیش چندرہ ایکٹر محسین عباس ہندر ناد پان عبدالعو پروفی چیف آف نیول سٹاف محمد زکاولہ نوول نگار عبداللہ حسین ایکٹر نسیم بکی تارک ٹیڈی تاہر نشار کیسر پیا چیرمن ایکزیکٹیف پنجاب بار کونسل رانا محمد اکرم کام ایکٹرس ریشم کریکٹر رمیز راجہ سنوکر پلیر محمد آسس ایکٹر ساجن عباس سباوت ناز سردار کمال اولمپین چہباز اہم اور اسی طرح سے پانوے سے زیادہ اولمپین فیصلہ باد سے ہی ہیں دوستو فیصلہ باد نہائیت ہی خوبصورت شہر ہے جب یہ میں آپ کو اس کے کچھ مقامات کی پورپس دکھاتا ہوں کتوری پانوے سے Danger موسیقی 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 دوستو اگر آپ بھی فیصلہ باد سے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا یام سے ہے تو پلیز اسے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں دوستو بائیوگرافی اپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے اچھے چھے ویڈیو سلاتا رہا ہوں بدا حافظ